تو انہوں نے ہمیں زندہ دفن کر دیا یہ سوچ کی کہ ہم مر جائیں گے لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم تو بیج ہیں ہمارا دفن ہونا ہماری ولادت بچھڑا کچھ اس عدا سے کی رتحی بدل گئی بچھڑا کچھ اس عدا سے کی رتحی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا عرفان خان جنہیں کون نہیں جانتا فلم جگت کے ایک ایسے ستارے جنہوں نے بولی وڈ سے ہولی وڈ تک اپنا لوہا منوایا جنہیں تین بار فلم فیر اوارڈ اور بیسٹ ایکٹر کے طور پر فلم پان سنگھ تومر کے لئے نیشنل اوارڈ بھی مل چکا ہے انہیں پدمشری سمانسی بھی نوازا جا چکا ہے درشک ایسا مانتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے ہی پورا بینے کر دیا کرتے تھے اور ان کی یہ خاصیت بھی تھی وہ لیک سے ہٹ کر فلمیں کرنے کے وجہ سے بہت مشہور تھے عرفان خان کا جنم ایک مسلم پریوار میں جاپر میں ہوا عرفان جب ایم اے کی پڑھائی کر رہے تھے تب ہی انہیں نیشنل سکول آف ڈراما کے لئے پڑھائی کی سکولرشپ پرابت ہوئی عرفان کی شادی ستاپا سکندر سے ہوئی جن سے انہیں دو بچے ہیں بابل اور آیاد اگر کریئر کی بات کی جائے تو ان کی کریئر کی شروعات ٹیلی ویزن سیریل سے ہوئی تھی اپنے شروعاتی دنوں میں چینک کیا بھارت ایک خوچ چندر کانتہ جیسے دھرہوائی کو میں دکھائی دیئے ان کی فلمی کریئر کی شروعات فلم سلام بومبے سے ایک چھوٹے سے رول کے ساتھ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں چھوٹے بڑے رول کیے لیکن اصلی پہچان انہیں مبول روگ لائف این ایم میٹرو سلم ڈاگ ملینئر پان سنگ تومار دلنج باک ہندی میڈیم جیسی فلموں سے ملی عرفان کی حالیہ ریلیس فلم انگریزی میڈیم ہے ویڈیو 29 اپریل 2020 کو کوکیلا بین اسپتال ممبئی میں کینسر کے علاج کے دوران کولن انفیکشن سے ہوئی ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کے آخر اب جب ہو چکی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ الاسٹ میں میں نے ایک فوٹیج رکھی ہے جو عرفان صاحب کی ہے آپ سب سے گزارشیں ضرور دیکھئے اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو سو منج ہلو بھائیو بہنو نمشکار میرے فان میں آج آپ کے ساتھ ہوں بھی اور نہیں بھی خیر یہ فیلم انگریزی میڈیم میرے لیے بہت خاص ہے سچ یقین مانی ہے میری دلی خواہش تھی کہ اس فلم کو اتنے ہی پیار سے بموٹ کروں جتنے پیار سے ہم لوگوں نے بنایا ہے لیکن میرے شریر کے اندر کچھ انوانٹڈ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے وار طلاب چل رہا ہے دیکھتے ہیں کس کروٹ اوٹ بیٹھتا ہے جیسا بھی ہوگا آپ کو اطلاع کر دی جائے گی کہاوت ہے بولنے میں اچھا لگتا ہے پر سچ میں جب زندگی آپ کے ہاتھ میں نیبو دھماتی ہے نا تو شکنجی بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ کے پاس اور چوئیس بھی کہا ہے پوزیٹیو رہنے کے علاوہ ان حالات میں نیبو کی شکنجی بنا پاتے ہیں کہ نہیں بنا پاتے ہیں یہ آپ پر ہے اور ہم سب نے اس فلم کو اسی پوزیٹیوٹی کے ساتھ بنایا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ فلم آپ کو سکھائیگی ہنسائیگی رولائیگی پھر ہنسائیگی چھائے انجھوی دے ٹیلر اور بی کائنڈ تو ایچ اوڈر اور وچھ دے ٹیلر اور یایس ویٹ فور می موسیقی